دین قیمہ ملت ابراہیم حنیفہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صُلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَا صَحِحْهِ الْعَلَىٰ فِيَا لَا حَبِهِ وَلَا نَقِينَ عَلَىٰ مُحُمُمَدٍ وَالَا عَلِهِ وَصَحَبِهِ بَارِكُ وَسَلِّمُوا صُلُّو عَلَيْهِ دعوت کی ہے دعوتوں کی جس کے اندر اللہ دوبارت اللہ اشارت فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ نے مجھے سیدھی راہ پر غاملن فرمایا ہے سراطِ مستقین پر جو دینِ عبراہیم یعنی ملتِ عبراہیم ہے جو دین کا سیدھا اور سچا راستہ ہے اور میں ہرگز مشرقوں میں سے نہیں ہوں اور اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز میری پربانی میرا جینا میرا مرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ پرغام دیا ہے کہ خالص خدا کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو صرف اور صرف عبادت خدا کی ہونی چاہیے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہونا تو جگہ ایسے پرغامات قرآن پاک میں ہیں حکم ہیں تو بندہ جو ہے نے ہچکچاتا ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے کچھ غلط نہ ہو جائے کافی لوگ کافی چیزوں سے جہاں نہیں اترات ہیں مقام بھی یہ کرا شرک ہوتا ہے کہ وہ کرا شرک ہوتا ہے کہ یہ کام بھی دوتا ہے اسی درد کے باعث لوگ اولیاء اکرام سے دور ہوتے ہیں اولیاء اکرام سے امبیاء اکرام سے دور ہوتے ہیں اور ہمیں ہر جمعہ جو یہاں بیان کرتے ہیں کسی نے کسی ولی کے حوالے سے سوتا ہے جو بھی درس ہوتا ہے اولیاء اکرام کے حوالے سے ہوتا ہے تو بار 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 سننے کے بعد ایک تو اولیاء اللہ کا عشق مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عشق بھی مضبوط ہوتا ہے اور انبیاء اکرام کا عشق بھی اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کا عشق ہمارے اندر مضبوط ہوتا ہے ہماری کوشش ہوئی ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد اس وزلے کے ہمارا ایک مشن ہے کہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اولیاء اللہ کا فرما برداد اور اولیاء اللہ کے سامنے جھگنے والا بنانا ہے یعنی دل سے اولیاء اللہ کو ماننا ہماری آنے والی نسلیں اب ہمیں مانے تو ہمیں ہمارے بچوں کو یہ درست دے سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں ہمیں ناس علم نہیں رہا ہمیشہ نہیں مانے تو ہمیں کیا تعلیم دیں گے آگئے پہلے ہمارا ذہن صاف ہونا نہیں دین ان قیمہ مضبوط دین جس میں شک و شبہ نہیں رہنا اور ہمیں یقین ہونا کہ سرات مستقیم ہے قل اننی خدانی اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمایا سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بیان فرمایا ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرا انعام ہوا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جس پر میرا انعام ہوا میرے انعامی افتہ بندے نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں صالحین یہ اللہ تعالیٰ کے بندے انبیاء و اولیاء یہ انعامی افتہ بندے ہیں اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے جب ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگیاں کیسی گزاری ہوئیں اور کیا پیغامت دیا ہے سبق کیا حاصل ہوتا ہے اور اسی سور فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوبی علیہ ملدالن اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ماننے والوں کے لئے اللہ کا انام ہے اللہ کے نیک بندوں سے مو پھیرنے والوں کے لئے اللہ کا عذاب ہے یہ ذہن نشن کرنا اچھی طرح میں چاہتا تھا کہ تفسیر کے ساتھ زیادہ وضاحت کروں مگر وقت نہیں بیان بھی زیادہ ہے تو تھوڑا اس کے طرف روشنی ڈال کر چلے اپنے بہر موقع ہوا تو اس کے اوپر زیادہ لگی بہرس کرنے ہوتا ہے اس کے پہلے بھی میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کس طرح اپنے آپ سے جڑے رکھا ہے یہ بات میں ایک نکتہ اکیہ بھی بتایا ہوں کہ ولی وہ معنی سب لوگ آگے اگر آپ کہیں گے انبیاء تو صرف نبی اگر کہیں گے رسول تو صرف رسول اگر کہیں گے صحابہ تو صرف صحابہ اگر کہیں تابعین تو صرف تابعین ہوئے تابع تابعین بولے تو صرف تابع تابعین ہوئے امام بولے تو صرف امام مجتہدین بولے تو صرف مجتہد ہوئے پھر محدثین بولے تو صرف محدثین ہوئے پھر جو نہیں فقہ بولے تو صرف اس کے نکتات نکات لکھا رہے ہیں فقراء اقرام ہے ولی بولے تو صرف کیا ایمان ہوئے صرف ولی نہیں یہ سب کے سب لوگ آگئے ولی کے اندر اب آہلِ بایت بولے صرف آہلِ بایت میں آہلِ بایت بولے تو صرف یہ مگر اس کو کل ملا کر یہ ترمز بنتی ولی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست ولی کا جب معنی آتا لفظ آتا سنتے ہیں ولی اس میں نبی بھی آئے رسول بھی آئے اس میں صحابہ بھی آئے تابعین بھی آئے تبا تابعین بھی آئے پھر اس کے بعد تمام اولیاء اقرام کے ساتھ جتنے بھی فقہاں ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں ولی میں جن لوگوں اللہ تعالی نے جو کام سوکا اس حساب سے ان کا نام ہوا کسی محدث بولے کسی مفسر بولے کسی مجتہید بولے کسی فقہی بولے فقہ اقرام میں سے یہ سب اولیاء اللہ میں سے تو اولیاء اللہ کی جو یہ شان ہے اللہ تعالی اس کی قدر اپنے آپ سے انہیں جوڑے رکھا ہے یہ سمجھنے کے باستے صرف ایک نکتہ کیا ہے جب بھی ہمیں نماز کے لئے کھڑے ہوتا ہے نماز کے لئے کھڑے ہوتا ہے تو ہمیں نیت کرتے ہیں کیا سنا پڑتا ہے سبحانت اللہ مو بھی حمدی کو دفاعر قسم اللہ تعالی جزدد والی لاہ غیر اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں ہر غیر سے کٹ کر ہر غیر سے کٹ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تیری عبادت کرتا ہوں یہ اللہ سے وعدہ کر کے کھڑے وے رکعت باندے رکعت باندے کے بعد اب الحمدللہ رب العالمين اللہ ساری تعریف تیرے لئے بورا اللہ پھر الرحمان الرحیم تو ہی جو ہے رحمان الرحیم پھر مالکی یومی دین قیامت کی دین کا مالک تو ہی ہے پھر یاک نابرو و یاک نستی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ ساتھ ہمیں وعدہ کریں اس کی حمد و سنا کریں اس کی شان بیان کریں اب اپنے لئے دعا ہے آگے صرف آتے میں اب ہمارے دعا ہے آئے اللہ میں سیدھا راستہ دکھایا سیدھا راستہ چلا اب کونسا راستہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا پھر ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازلہ تک ان سے بچا جس پر تیرا غضب ان سے بچا اب انا میں افتا بندوں کا راستہ دکھایا چلا یہ دعا کرے ہیں ہمیں نماز کے اندر اس واسطے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آگے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے راستہ بھی دکھایا اب آگے صورت پڑھنا کونسی تو بھی صورت پڑھنا قرآن پاک کی ہی پڑھنا قرآن پاک کو چھوڑ کر باہر کی نہیں پڑھنا اور کونسی بھی پڑھو نماز ہو جاتی ہے کی نہیں کونسی بھی آیتیں پڑھو کم سے کم تین نماز ہو جاتے ہیں اب قرآن پاک میں کبھی تمہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا کبھی موسیٰ علیہ السلام کا پڑھنا کبھی عیس 지나سوم کا پڑھنا کبھی دعود علیہ السلام کا پڑھنا ہے ہے کی نہیں کبھی جو ہے نہیں سرکھائے دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شانی آئیں وہ پڑھنا ہے یعنی اللہ کے کسی نہ کسی بندے کا تذکرہ کرنا ہے نماز کے اندر بتا رونا نماز کے اندر کبھی حضرت مریم کا پڑھنا کبھی حضرت یوسف وزولے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین علیہ السلام ان کے واقعات پڑھنا پڑھنا ہے کبھی اصحاب قحب کے اولیاء کا واقعہ پڑھنا پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جدنے بھی نیک بندے ہیں سب کو سلام کرنا پھر جو ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آبا واجدات پر ان کے آل پر درود پڑھنا پڑھنا ہے نہیں پھر اس کے بعد جو ہے سلام کرنا اپنے لئے دعا کریں کونسی کی دعا ایک پڑھ گا سلام پڑھنا ہے یہ نماز نہیں ہے کہ نہیں تو نماز پوری نماز کے اندر گھول کرو کیا کریں صرف اور صرف وعدہ کرو داخلے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتوں تیرے سامنے جھکتوں تیری سامدھو سنا کرتوں توجھ ہمارا مالک توجھ عبادت کے لائے توجھ رحم کرنے والا سیدھا راستہ دیکھا ان کا اب کن کا ایک پڑھو آدم کا دکھے پڑھو ان کا یہ سیدھا راستہ تو اب نماز پڑھ کے باہر آیا جیسے ہی باہر آیا تھا انہوں نے کیا بگتا ہے دعا ملکتے تھے اللہ 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 لکھر وہ پاتھ دعا کرتا ہم نے اگلائے شواب پوری نکھو اللہ بھی نکھو نبی اللہ بھی نکھو ہمنا نبی کی بزرورت نہیں ولی کی بزرورت نہیں ڈڑتے ہیں ہچ کے چاہتے ہیں ہچ کے چاہتے ہیں کامی شرک ہوں گا بہت اللہ اللہ کرنے کے بجائے محمد محمد کرے تو کامی شرک ہوتا ہے بہت ہمیں انبیاء اکرام کا یا غوث یا غوث کرے تو شرک ہوتا ہے ڈر کو جنہیں نہیں کر دے ہمنا اللہ کو تذکرہ بس اللہ وقت ایسی عقل دیکھو نماز کے اندر پوری نماز کے اندر اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا اولیاء اللہ کی قصے پڑھنا یہ قرآن ہے پھر نماز کے باہر آنے کے باہر اگر ان کا انکار کریا تو اس کی پڑک آیا سو نماز بھی گئی اس واسطے یہ لوگ نماز کے فیض سے محروم رہت ہیں امبیاء اور اولیاء کی شانوں کا انکار کرنے والے سمجھ بھی آ رہا ہے امبیاء اور اولیاء اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ان کی نماز بھی کچھ پیدا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرکار دورم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز افضل عبادت ساری عبادتوں میں افضل عبادت پوری نماز اولیاء انبیاء کے تذکرے سے بھی پڑھئے ان کی شان بیان کرنا ان کے تذکرے سنانا ان کے واقعات سنانا ان پر درود و سلام پڑھنا یہ پورا پورا کیا ہے نماز ہے اللہ تعالیٰ کے شان پر جو آپیں پڑھتے ہیں سٹارٹنگ کی وقتیں چاہتا ہے اس کے بعد میں آگے کی دعا اپنے آپ پر انام حاصل کرنے کی اولیاء اللہ کے سنگت کی اولیاء اللہ کے ممکروں سے بچنے کی تو اب نماز سے باہر آنے کے بعد میں کتنا بچیں گے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتا بندہ اگر اولیاء اللہ کا انکار کریا تو اس کی نماز میں سے کام نہ ہے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے جو آج میں بیان سنہار اور دو تسلسل کے ساتھ ہمیں بیان واقعہ سنجا رہے ہیں